وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کی رحیم یارخان میں پولیس پر ڈاکوں کے حملے کی شدید مضمت وزیراعلا نے شہید پولیس اہلکاروں کے خاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا مراد علی شاہ نے آئی جی سندھ کو پنجاب پولیس سے رابطے کی ہدایت کی وزیراعلا نے کہا پنجاب پولیس کو جو بھی مدد درکار ہے وہ پوری کی جائے ڈاکوں کے خلاف سندھ پنجاب اور بلوچستان پولیس مشتر کا آپریشن کی منصوبہ بندی کرے زخم پولیس اہلکاروں کو علاج کی ضرورت ہو تو سندھ حکومت ہر طرح تعاون کیلئے حاصل ہے سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں وفاق کی درخواست منظور کر لی عدالت نے اچھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں میں سے قابل اعتراض پیراغراف حضف کر دیئے تحریری حکم نامے میں کہا گیا مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے حضف سورہ پیراغراف کو عدالت نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے ریمارکس دیئے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آناب کا مسئلہ نہ بنائیں غلطی کی اسلابی ہونی چاہیے ہم غلطی سے بالا تر نہیں ہیں سپریم کورٹ میں مبارک ثانی زمانت کیس میں نظر ثانی درخواست پر چیف جسٹس کے سربراہی میں تین رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنا دیا عدالت نے وفاقی حکومت کی درخواست منظور کرتے ہوئے پیراغراف نمبر سات بیالیس اور انچاس سی فیصلے سے حضف کر دیئے عدالت نے کہا کہ چھ فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں میں شامل متنازے پیراغراف بطور عدالتی نظیر پیش نہیں کیے جا سکیں گے دن پر چلنے والی طویل سماعت میں چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے ریمارکس دیئے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو اس کی صلاح بھی ہونی چاہیے غلطی کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے انسان اپنے کولو فیل سے پہچانا جاتا ہے کہنا نہیں چاہیے لیکن مجبور ہوں ہر نماز میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو چیف جسٹس نے کہا نوٹس کے جواب میں جتنی دساویزات موصول ہوئیں سب کو شامل کرتے تو فیصلے پر پوری کتاب بن جاتی ویڈیو لنک کے سر یہ عدالت میں موجود مفتی تکی عثمانی نے کہا کہ اصلاح کھلے دل سے ہونی چاہیے سپریم کول فیصلے کے دو پیراگراف حضب کرے غیر مسلم کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی مولانا فضل رحمان نے مفتی تکی عثمانی کے گزارشات کی حمایت کی اور کہا کہ پاکستان میں غیر مسلموں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرنا چاہتے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا نے مولانا عطاو رحمان کے دلائل کے دوران استفسار کیا قادیانیوں کو آئین اور قانون کے مطابق حقوق دو صورتوں میں ملیں گے وہ یا تو خود کو غیر مسلم تصور کریں یا پھر ختم نبوت کو مان لیں جس پر مولانا عطاو رحمان نے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ قرآن اور سنت کے برعکس کوئی قانون نہیں بن سکتا جے یو آئی سربراہ مولانا فضل رحمان نے آج یوم تشکر منانے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں سپریم کورٹ نے مبارکستان کے اس میں تمام متنازش شکر کو ختم کر دیا دینی جماعتوں نے سپریم کورٹ کو فیسے کے حوالے سے قائل کیا چیف جسٹس نے فراخ دلے کا مظاہرہ کیا مصبت رویہ کا اظہار کیا جب انسان کہہ دے کہ غلطی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی دنیا کی کوئی طاقت عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش نہیں کر سکتی اس مسئلے پر حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر ہے سود کے معاملے پر بھی علمہ کرام اور پوری قوم متحد ہے اگر آپ پبلک میں نہیں جائیں گے آپ احتجاج نہیں کریں گے آپ کے آواز کوئی سنے گا ہی نہیں تو اس طریقے سے تو پھر وہ مسئلہ ہی دب جاتا ہے تو مسئلہ کو زندہ کرنے کیلئے نکلنا بھی پڑتا ہے احتجاج بھی کرنا پڑتا ہے مقدمی بھی دب ہوتے رہتے ہیں اور یہ سارا سلسلہ کلتا رہتا ہے پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میں اعلان کرتا ہوں کہ کل پورے ملک میں یوم جمعہ کو بطور یوم تشکر منایا جائے گا جب پوری قوم سات ستمبر دوہزار چوبیس کو مینار پاکستان لاہور پر پچاس سالہ گولڈن جوبلی منا رہی ہے اور جس دن کو یوم الفتح کے طور پر منایا جائے گا آج کی اس فیصلے نے گولڈن جوبلی کی اہمیت کو اور دوبالہ کر دیا ہے یہ پوری قوم کی آواز ہے یہ متفقہ آواز ہے ہم ان کے انسانی حقوق کو تسلیم کرتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور آئین کے فیصلے کو تسلیم کریں سپریم کورٹ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں میں پارلیمنٹ کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ اس موضوع پر جب پارلیمنٹ میں بات ہوئی تو ساری پارلیمنٹ ایک طرف ایک پیج پر تھی حکومت بھی حضبی اختلاف بھی اور اس کو صفر کوئی علاقہ رائے نہیں تھا وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی رحیم یار خان میں پولیس پر ڈاکوں کے حملے کی شرید مضمت وزیر اعلی نے شہید پولیس اہلکاروں کے خاندانوں سے تازیت کا اظہار کیا مراد علی شاہ نے آئی جی سندھ کو پنجاب پولیس سے رابطے کی ہدایت کی وزیر اعلی نے کہا پنجاب پولیس کو جو بھی مدد درکار ہے وہ پوری کی جائے ڈاکوں کے خلاف سندھ پنجاب اور بلوچستان پولیس مشتر کا آپریشن کی منصوبہ بندی کریں زخم پولیس اہلکاروں کو علاج کی ضرورت ہو تو سندھ حکومت ہر طرح تعاون کیلئے حاصل ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو کی ملاقات ملک و درپیش چیلنجز کا مل کر مقابلہ کرنے پر اتفاق ہوا چیرمن پیپلز پارٹی نے ملاقات میں مہنگائی اور بجلی کے زیادہ بلو کا معاملہ اٹھایا تفصیلات اس سپورٹ میں دیکھئے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادے خیال ہوا ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں مہنگائی اور بجلی کے زیادہ بلوں کا معاملہ اٹھایا ذرائع نے بتایا کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب میں تحریری ماہیدے پر عمل درامت نہ ہونے کا شکوا بھی کیا کہا گیا کہ پنجاب حکومت میں پیپلز پارٹی کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے تحافظات جل دور کرنے کی یقین دھیانی کرائی ذرائع نے مزید بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو زرداری کو وفاقی قابینا میں شامل ہونے کی ایک بار پھر دعوت دی بلاول بھٹو زرداری نے معاملہ پارٹی کے سامنے رکھنے کا یقین دلایا پر کے بعد آپ کو بزائیں کہ پی ٹی آئی کور کومیٹی کا اجلاس علامیات شارع کر دیا کور کومیٹی نے بانی شیئرمن کی جلسہ ملتوی کرنے کے فیصلے کی تعاید کر دیں کور کومیٹی کا کہنا ہے کہ بانی شیئرمن کے فیصلے سے ثابت ہوا ہے کہ پی ٹی آئی عم کے قیام پر یقین رکھتی ہے پی ٹی آئی سازش چولے کی سازشوں کو ناکام بنائے گی آئندہ تمام جلسے اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے اداروں کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا کور کومیٹی نے وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ کی امن و امان کے لیے کہے گئے گمات کو سرہا پی ٹی آئی کا جلسہ ملتوی کرنے کا فیصلہ کس نے کیا اور کیوں کیا پارٹی کے بعض رانماؤں نے آزم سواتی کی بانی پی ٹی آئی سے مبینہ ملاقات پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کور کمیٹی اور وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ بھی آخری وقت تک جلسہ ملتوی کرنے کے فیصلے سے لاعلم رہے علیمہ خان کی مبینہ آڈیو میں قائدین پر برہمی کا اظہار کیا گیا محمود اچکزہی نے بھی اعتماد میں نہ لیے جانے پر شدی تحفظات کا اظہار کر دیا پی ٹی آئی کے جلسہ ملتوی کس نے کرایا پارٹی قیادت اور کارکن چکر آگئے جلسے کے لیے کافلے تیار ہوئے روانہ ہوئے اور اچانک پتا چلا کہ جلسہ نہیں ہوگا کئی قائدین نے سوال اٹھایا کہ آزم سواتی سے ہم ماملے میں کیوں مدھرک ہوئے صبح ساڑھے ساتھ وجہ اڑیالہ جیل میں بانی تحریک کے انصاف سے ملاقات کیسے ممکن ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہوں نے جلسہ ملتوی کرنے کے اعلان سے پہلے سیاسی اور کور کمیٹی کو بھی اعتماد میں کیوں نہیں لیا حیرت انگیز طور پر وزیر اعلیٰ خیبر پکتونخوا علی امین گنڈا پور بھی جلسہ ملتوی ہونے سے لا علم رہے جلسہ منسوخ ہونے کے معاملے پر علیمہ خان کی ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی ہے آڈیو میں علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ لگتا ہے موجودہ لیڈرشپ کا بانی تحریک انصاف کو جیل سے باہر نکالنے کا ارادہ ہی نہیں ادھر اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود اجکزئی بھی فیصلے سے ناخوش ہے ذرائع کے مطابق محمود اجکزئی نے الائنس کے اجلاس میں کہا کہ میرے نام سے عدالت میں درخواست جمع ہے لیکن جلسہ ملتوی کرنے جیسا بڑا فیصلہ کرتے وقت مجھ سے پوچھا تک نہیں گیا سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں وفاق کی درخواست منظور کر لی عدالت نے اچھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں میں سے قابل اعتراض پیراغراف حضر کر دیے تحریری حکم نامے میں کہا گیا مبارک ثانی نظر ثانی فیصلے کے حضر سورہ پیراغراف کو عدالت نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے ریمارکس دیے ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان آپ کا مسئلہ نہ بنائیں غلطی کی اسلابی ہونی چاہیے ہم غلطی سے بالا تر نہیں ہیں